ایسے ہی ایک آرٹسٹ کو ہم نے یہاں حدو کیا ہے ہم اسے بلوارہے ہیں ٹیلی ویژن کے صفحہ اول کے اداکاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے بے شمار سیریلز کی سیریز کی آرڈ پلیس کی ہے اور آپ کے دلوں میں انہوں نے گھر بنایا خواتین وزرات استقبال کیجئے ہمارے آج کے مہمان تشریف لارہے ہیں مزر علی اور ان کی بیگم میری ساتھی میزبان کا استقبال کیجئے تشریف لارہی ہیں شازیہ تو ہم کچھ سوالات آپ کی بیگم سے کریں گیا اجازت ہے جی شکریہ آپ اس ٹوڈیو سے باہر تشریف لے جائیں کیونکہ ہم یہ سوالات کریں گے اور پھر آپ کو بلا کے وہی سوالات کریں گے اور اگر آپ دونوں جیت گئے تو اے آر وائی بھولینر اور ملت کے پیسٹر فین بنانے والوں کا تحفہ آپ کو ملے گا غلط جوابات پہ واپس لے لیا جائے گا جی بہت چھیک ہے اوکے تو ہم اہنگی دونوں میں ہونی چاہیے آپ تیار ہیں ہاں خواتین وزرات یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میاں بیوی کو عزت سے بلا کے شوہر کو باہر بھیج دیا جاتا ہے تشریف لے جا رہا ہے مزر علی اسلام علیکم خیریت سے ہیں ہم کوئی پریشانی کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی نہیں بالکل نہیں کیا مزر کو شادی سے پہلے آپ جانتی تھی جی ایسے آرٹسٹ جانتی تھی ایسے آرٹسٹ ایسے آرٹسٹ جانتی تھی شادی سے پہلے آپ نے کوئی فوٹو اوٹو دیکھی تھی ان کی ٹی وی پہ دیکھا تھا ٹی وی پہ دیکھا تھا تو جب ان کا رشتہ آیا تو آپ سے پوچھا گیا تھا جی خوشی خوشی ہاں کیا ہوگا کہ اللہ اتا مشہور آدمی کا رشتہ آیا نہیں ایسے نہیں جیسے آپ نے کیا اچھا کیسے ذرا سا مجھے پتا تو چلے اس وقت کیا کیفیت تھی خوشی تھی اتنی رضمندی دیتی شادی کے بعد پہلی لڑائی آپ دونوں میں کب ہوئی ملی میں کے دوسرے آپ زور سے بولیے گا ورنہ لوگ مس کر جائیں گے لوگوں نے سنا نہیں انہوں نے کہا ہے ولی میں کے دوسرے دن یہ کائنات کا پہلا جوڑا ہے جو ولی میں کے دوسرے دن خوشی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں خوش ہو کے اچھا یہ پہلی بات پتا چلا ہے رہی ہے نہیں کیونکہ اور جتنے آرٹسٹ ہیں نا وہ خوشی کا اظہار دکھی ہو کے کرتے ہیں نا تمہیں میں نے کہا میں ذرا کنفرم کرنے ہوں خوشی کا اظہار خوش ہو کے کرتے ہیں اچھا جواب ہے اگر گھر میں چور آجائے تو مقابلہ کریں گے یا خاموشی سے سوتے پڑے رہیں گے فنکار آدمی ہیں کوئی امید نہیں کچھ بھی کر سکتے آپ کے علاوہ کس سے ڈرتے ہیں مامی سے یعنی آپ سے بھی ڈرتے ہیں گھر میں ٹیلی فون کون سنتا ہے پہلے وہ سنتے تھے اب میں سنتی ہوں اب بھی لڑکیوں کے فون آتے ہیں مزر کو تنگ کرنے کے لئے میرا خیال ہے لڑکیوں کو کافی سمجھدار اب ہو جانا چاہیے موسیقی ہلو کیا اچھا شاعر اچھا شہر نہیں ہو سکتا اب بجائیے تالی وہ بھی کہہ رہا ہے میں خاتون کی تائید کرتا ہوں کیا کبھی آپ کے لئے کوئی غزل کہیں اب نہیں کہتے ہیں اب نہیں کہتے ہیں اب نہیں کہتے ہیں پہلے کہا کرتے ہوں کہ شروع کے ڈیڑھ دو مہینہ تین مہینے تک خوب شاعریہ نا اب تو یہ ہوتا ہوگا کہ کیا دماغ خراب کر کر رکھا ہوئے بیٹھو آرام سے ایسا نہیں ہوتا نہیں لیکن پہلے کہا کرتے تھے جی اچھا کہتے ہوں گے کہ بہت اچھی لگتی ہیں آپ بہت خوش شکل ہیں اور میں تو آپ کو پانے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے سب کچھ پا لیا ایسی کوئی ڈائلوگ بازی نہیں میں بتا نہیں سکتا اچھا مت بتائیے چھوڑیے اچھا کن موقع پر جھوٹ بولتے ہیں کبھی نہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں اپنی کمائی کو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں شاہ خرچ بہت زیادہ ہیں اوکے خواتین سے کس طرح ملتے ہیں آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں تفصیل سے نہیں میرے سامنے تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں ہاں اور میرے سامنے وہ اتنی تفصیل سے ملتے ہیں میں زیادہ جانتی ہوں میرے خیال سے اچھا کن لوگوں سے وعدے پورے کرتے ہیں چن لوگوں سے وعدے کرتے ہیں زیادہ وفت کہاں گزارتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے ریکارڈنگ اگر ہو تو وہاں پر انا گھر پہ آپ کو چڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہیں جانے کا کہہ کے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں یہ تیار ہونے لگتے ہیں اچھا اور لے کے نہیں جاتے ہیں چڑھانے کے لیے آپ کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ پہ جاتے ہیں اپنے علاوہ کس اداکار کی تاریف کرتے ہیں پردوس جمال جی تلت اور موینات ایسی بات نہیں ہے آپ کا بھائی بھی کمزور آٹس نہیں ہے اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ کی پکیوی کون سی ڈیشن کو پسند ہے بریانی پلاؤ بریانی اور پلاؤ آپ انہیں گھر میں کس نام سے بلاتی ہیں مظہر اپنے سسرال والوں سے کس طرح پیش آتے ہیں جیسے میں اپنے سسرال والوں سے پیش آتا ہوں کبھی کبھی گھر کے برطن یا کبھی کپڑے دھوئے کبھی نہیں کبھی نہیں ہم تو دوسرے دھوئے اگر دنیا کی سیاحت پر جائیں تو کیا آپ کو لے جانا پسند کریں گے جی بلکل اگر دوسری شادی کا موقع دیا جائے تو کیا کر لیں گے موقع ملے گا تب ہاں اس کیس میں تو ممکن نظر نہیں آتا ہوں بلکل نہیں فاسٹ فوڈ یا آئیس سکریم ان دونوں میں سے اگر ان کو کاروبار کرنے کے لیے کہا جائے تو کون سا کام کریں گے فاسٹ فوڈ گھر میں سنجیدہ رہتے ہیں یا لطیفہ وغیرہ سنتے ہیں ٹپنڈ کرتا موڈ پہ توفے لینا پسند کرتے ہیں یا توفے دینا پسند کرتے ہیں دونوں کھانا دیر سے ملے تو کیا کرتے ہیں جب تک کھانا نہیں ملتا انتظار کرتے ہیں میں تک کہ آسمان سے اترا ہوا ہے یہ آلیس کس خواہش کا بار بار اظہار کرتے ہیں کاش میں آرٹسٹ نہ ہوتا اچھا ایسا کہتے ہیں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں زندگی سے ہوا ویسے مزاق مزاق میں بڑی عمدہ بات کہیے انہوں نے کہ دنیا میں کس چیز سے متاثر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے استقبال کیجئے سوالات ختم ہیں تشریف لارے ہیں مزر علی ویسے ہم آپ کو ایسا سمجھتے نہیں تھے جس طرح کہ آپ نکلے آپ کی بیوی نے آپ کے رازوں پہ سے پردہ اٹھایا اور بہت خوب بولی اور بہت کھل کے بولی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ شرفت کا چوغہ اتار دیجئے کیونکہ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں کیوں خواتین حضور؟ کیا مطلب ہے؟ آپ بلکل کچھ نہیں بولی گا اور دنہیں گھوڑا کام کیوں رہے گھوڑا کیوں رہے میں اسے میں نارڈین سے گھبرا رہا ہوں میں آپ کی شخصیت سے گھبرا رہا ہوں کہیے سب ملکے فوراں جواب دینا ہے جی بہتر کیا آپ نے شادی سے پہلے یہ آپ کو جانتی تھی ٹی بی کے حوالے سے شاید جانتی ہوں ہاں شادی کے بعد پہلی لڑائی آپ کی کب ہوئی تھی دونوں کی مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی لڑائی ہوئی تھی زیادہ میسنے مد بنو انہوں نے سب بتا دیا ہے سمجھے اچھا آپ کو بتا دیا ہے ایک دفعہ ہوئی تھی جو کب ہوئی تھی شادی کے کتنے دن بعد ہوئی تھی یعنی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اگر آپ اس کو لڑائی کہہ رہے ہیں تو معاف کی جی کہ اس میں فرق ہے لڑائی اور پٹائی میں فرق ہے دوسرے دن باری جو بات ہے مزر علی شرم کرو 58 ملکوں میں یہ جائے گا کہ یہ شادی کے دوسرے دن اپنی بیوی سے پٹنے والا آدمی ہے سر میں نے یہ کب کہا کہ میری پٹائی ہوئی تھی اب یہ آپ نے کہا نا کہ لڑائی میں اور پٹائی میں فرق ہے نہیں وہ تو جو ہمارے پڑوسی تھے انہوں نے کوئی شرارت کی تھی تو ان کی پٹائی ہوئی تھی خوشی کا اظہار آپ کس طرح کرتے ہیں آنسوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے دائی لگ میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ خوشی کا اظہار کس طرح ہے خوش ہو کے اگر گھر میں کوئی چور آ جائے تو آپ مقابلہ کریں گے یا سوتے رہیں گے بن جائیں گے سوتے ہوئے یہ ڈیپرینٹ کرتا ہے ویسے مجھے کچھ اپنا اندازہ نہیں ہے کہ کیا کر جاؤں مطلب زرہ وضاحت کریں گے اس بات کی کہ مجھے آپ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کر جاؤں مطلب کیا چیز ہیں آپ آپ کیا ہیں تو کیا کر جائیں گے میں کیا حضر پر ساتھیں گے اس پر کیا کریں گے نہیں نہیں میں بری اموشنل پرسن تو وہی تو پوچھ رہا لپڑ جائیں گے کوئی بات ہو سکتا ہے پوسیبلی گھر میں ٹیلی فون کون سنتا ہے جس کے ہاتھ تک جائے وہ سن لیتا ہے اور کیا وہ ٹیلی فون کون سنتا ہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد چلو شادی کے بعد تو یہ ہی سنتی ہیں کیا اب بھی آپ کو لڑکیاں تنگ کرتی ہیں اب کیا ہوں اچھے آپ شائر ہیں یا اچھے شوہر ہیں ایمانداری کی بات ہے میں تو اس بات کا فیصلہ آج تک نہیں کر پائے ہوں اچھا انہوں نے کہا تھا کہ اچھا شائر کبھی اچھا شوہر ہو ہی نہیں سکتا بائی گوڈ یہی جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاصا مناسب جواب دیا ہے اوکے کبھی آپ نے ان کے لیے غزل کہی اب تو کسی قل بھی نہیں کہتے پہلے کہا کرتے تھے اچھا اب نہیں کہتے اب نہیں کہتے کن موقعوں پر آپ جھوٹ بولتے ہیں کبھی نہیں اپنی کمائی کو کس طرح خرچ کرتے ہیں جب پیسے ہوتے ہیں تو بس بادشاہ بن جاتے ہیں خواتین سے کس طرح آپ ملتے ہیں بہت مناسب طریقے سے ملتا ہوں مثلا یہ خاتون ہے آپ ان کو نہیں جانتے کون ہیں یہاں یہ سلام کیجئے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خریصے ہیں جے لکھ شکر مطلب اور کیا جاری کر باتشیت کیسے ہیں بلکل اور صدای کیسے ہیں آپ کے ابو ٹھیک ہے جے لکھ شکر آپ کے آئنٹی آئین تھی اس دن ساتھ پہ وہ چی آپ ملے تھے ان سے چی چی آپ چائے پیرا پسند کریں گی آپ آگے نا اوقات پہ فورا کن لوگوں سے وعدے پورے کرتے ہیں اول تو وعدہ کرنے سے گریز کرتا ہوں لیکن جن سے کرتا ہوں ان سے پورے کرتا ہوں بری بات کیا دیں ان کو چڑھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس طرح بھی کرتا ہوگا نہیں کیا کرتے ہو چڑھانے ان کو میں گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں تیار ہو یا ایسی کہ بس کہیں جا رہا ہوں کسی جگہ آپ ان کو منانے کیلئے کیا کرتے ہیں سوری کہنا پڑتا ہے اب کس طرح ہے تو وہی تو مثال کے طور پر گھر ہے اب ہم لوگ یہا نہیں ہیں گھر ہے جھگڑا ہو چکا ہے اب آپ نے معذرت کرنی ہے سیریسلی کیسے معذرت کرو گی بھائی بات یہ ہے کہ واقعی اگر میرا خصورت آپ نے بھی 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 سوری لیکن آپ نے بھی تو ایسی بات کر دی چھوکے ایسی معاف مانگتا ہے وہ جھوڑ بول رہی ہے ایسے بھی کرتے ہیں ایسے بھی کبھی کبھی غصے میں کوئی ہو جاتا ہے اب تم سے نہیں پوچھا تھا اچھا اپنے علاوہ کس اداکار کی تعریف کرتے ہیں اپنے علاوہ طلت حسین صاحب شفی شفی محمد شاہ مفردوس شمال عابد علی عابد علی اینڈ ون اینڈ اونلی موین اکتر اوکل 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 اب چونکہ تم نے میری تعریف کیے تو میں تمہاری بارے پہ ہاتھ ہلکا رکھوں گا جی جی اوکل ان کے ہاتھ کی پکیوی کون سی ڈش آپ کو پسند ہے ہر چیز بہت اچھی بکاتی لیکن خدا کے لیے مجھے نام بتا دو نام پوچھا ہے مسائلہ والی بریانی پلاو بریانی پلاو آپ ان کو گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں جو ان کا ہے فائزہ اور یہ آپ کو کس نام سے پکارتی ہیں میرے اپنے نام سے مزہر آپ اپنے سسرال والوں سے کس طرح پیش آتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرح کبھی گھر میں کپڑے اور برطن دھوئے انہوں نے بتایا تھا ایک دفعہ دھوئے وہ کیا واقعہ تھا کیوں دھوئے خاموش آت سے پوچھا میرا خیال ہے کہ ایسی نوبت کبھی آئی تو نہیں اگر دنیا میں سیاحت پر جائیں تو آپ کیا اپنی بیگم کو لے جانا پسند کریں گے سوچ کے جواب دیجئے گا کہ اگر دوسری شادی کا موقع ملے تو کیا دوسری شادی کریں گے ایک لڑکی اچھی لگ گئی عادتیں بھی بہت اچھی خیال بھی آپ کا بڑا رکھ رہی اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں تو کیسے کیا آپ کر لیں گے نہیں میں تو نہیں کروں گا بلکہ مجھے موقع نہیں ملے گا اس طرح کا ذرا دکھانا ایک سکر جی جی میں وہ لگام دیکھ رہا تھا کہاں ہے خیال اوکے کس خواہش کا بار بار اظہار کرتے ہیں آپ خواہشیں تو خیال بہت سی ہیں آپ انہوں نے بتانی کیا بتا دیا ہے ان کی وجہ سے آپ بتانی سکتے وہ کون سی خواہش ہے اچھا وہ خواہش کیا ہے کالج میں پڑتی تھی نہیں کالج میں نہیں ملکہ کسی خاتون کا مسئلہ نہیں ہے اچھا اچھا یہ کلیر کر دیا جی جی خواہش مور اوور میں ریگریٹ کرتا ہوں کبھی کبھی کہ میں ایکٹر نہ ہوتا ان دونوں میہ بیوی کے سوال اور جوابات سے میرا خیال ہے اس بات کے نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ دونوں میہ بیوی میں بڑی ہمہنگی ہے اور دونوں بہت سلجے ہوئے اور ایک دوسرے کے مزاج سے بے انتہا واقف ہیں آپ کی تعلیہیں بتائیں گی کہ شاید میں نے سچ کہا ہے کچھ اپنے اشار سنانا پسند کریں گے ایک غزل میں سے کچھ شیئر ارشاد زندگی کی خواہش میں ہم نے مر کے دیکھا ہے لوگ سوچتے ہیں جو ہم نے کر کے دیکھا ہے واہ زندگی کی خواہش میں ہم نے مر کے دیکھا ہے لوگ سوچتے ہیں جو ہم نے کر کے دیکھا ہے میں ہی ایک لمحہ ہوں کائنات ہے مجھ میں میں ہی ایک لمحہ ہوں کائنات ہے مجھ میں وقت کے تائین سے جب گزر کے دیکھا ہے واہ میں بھی ہوں غلام اس کا جس نے آدمیت کو آشقی کے لہجے میں پیار کر کے دیکھا ہے بات شکریہ یہ اے آر وائی بولینئر کی جانب سے آپ کو گولڈ بار یہ آپ کے لئے اے آر وائی کا توفہ اور ایک ایک ملت کیپیسٹر فین بنانے والوں کی جانب سے آپ کی نظر پنکھے بہت شکریہ آپ کے شوہر بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے اور خوش ہوا کیجئے کہ یہ آپ کے شوہر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی صلاحیت دی ہیں ویسے تو بہت سارے انہوں نے کام کیے لیکن ایک کھیل ایسا کمال کیا جو بہنل اقوامی سٹینڈر پہ ہم فقریہ طور پر پیش کر سکتے ہیں جس میں مزر علی آپ کو اداکاری کے عروج پہ دکھائے دیتے ہیں اس ڈرامے کا نام تھا کالی دیمک جس میں انہوں نے ایڈز کے مریض کا رول کیا تھا ایکسلنٹ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں